اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں طریقہ انصاف کرین میں احسن صاحب ان سے بات کریں گے کہ آج خانے وال سنگنے وال چوک میں یہ یوم میں تشکر کیوں منہ رہے ہیں اسلام علیکم صاحب سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے توسط سے میں پاکستانی قوم کو مبارک بات دینا چاہوں گا ایک بہت بڑی تاریخی آئینی اور قانونی فتح جو پی ٹی آئی کا حصہ آئی اور جس کی وجہ صرف اور صرف ایک آدمی تھا عمران خان کی بائیس سالہ جدو جہد اور اس قوم کو جو اویرنس عمران خان نے اپنی اس جدو جہد کے دوران دی اور جب وقت آیا تو قوم نے ساتھ کھڑے ہو کے بتایا کہ ہم اپنے حق کی لڑائی لڑنا جانتے ہیں نون لیگ نے اور ان کے ہواریوں نے اس ایمپورٹڈ حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے اس جمہوری نظام کی بھی ساتھ لبیٹی جا سکے لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستانی عوام کو اور عمران خان کی قیادت کو جنہوں نے اس ایمپورٹڈ ٹولے کو اپنے حضائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا اور الحمدللہ سپریم کورٹ کے ججز نے بغیر کسی پریشر کے تمام دم دھرمکیوں تمام در بلیک میلنگ کے باوجود حق اور سچ کی روشنی میں قانون کی روشنی میں فیصلہ دیا جس کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں پرویز الہی جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق پنجاب کے وزیراعلا ملتخد ہوئے اور اس کے لیے میں ایک دوہ پھر سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جی آپ جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ رانہ سناودہ نے کورنر آج لگانے کی تھمکی دیا تو آپ اسی بارے میں کیا کہنے چاہیے یار وہ پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ پہاڑ چاپ لے گی یہ رانہ سناودہ کا حال وہ والا رہ گیا ہے اب اس نے صرف وہ ویسکو لڑا پنجابی میں ہم ایک ٹار میں استعمال کرتے ہیں پھر انہوں نے ویسکو لڑا ہے ان کے پہلے کچھ نہیں رہ گیا نہیں اس کا پنجاب میں داخلے پر بندی لگا دی گئی ہے کیا نہیں اس کے داخلے پر بندی نہیں لگائی گئی ابھی بیسکلی صرف جو پچھلے تین مہینے پی ٹی آئی کے ساتھ ان لوگوں نے سلوک کیا ہے جس طرح سے چارجر اور چار دیواری کا تقدس محال ہوا ہے رات دو بجے میرے گھر کی دیواریں ڈاپی ہیں پولیس نے آ کے باتمی جی کی ہے بہت سارا جو ہے وہ خلڑ مچایا ہے آدھی رات کو بدلہ لیں گے بدلہ نہیں لیں گے صرف چسکا لیں گے صرف تھوڑا سا ان کے ساتھ چھےڑ چھاڑ کر رہے ہیں صرف تھوڑا سا چھےڑ چھاڑ چھےڑ چھاڑ چھےڑ چھاڑ چھےڑ چھاڑ صرف اس سینس میں کہ یہ باتیں انہیں تنگ کر رہی ہیں اگر یہ لوگ گورنر راج کی طرف جاتے ہیں جس کا یہ ہمیں بار بار تانہ دے رہے ہیں تو یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی اس طرح کی بہت سختی ہیں ہم لوگ نے دیکھی ہیں آئندہ بھی دیکھیں گے نہ ان کو آنکھ دکھا ہے چلانی بھول گئی نہ ہمیں شیل جو ہے وہ بغتنے بھول گئے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن انشاءاللہ فتح جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوگی کانون آجا خانے وال کی طریق میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں طریق انصاف کبھی جیتی نہیں ہے تو اس بارے میں یار یہ نہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ اور کمپلیکس ٹاپک ہے دو ہزار تیرہ میں پی ٹی آئی اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ آپ کو بھی پتا ہے کہ نون لیک کے ساتھ کھڑی تھی یہاں پہ فری اور فیر الیکشن کا تو رواج کوئی نہیں ہے اس دفعہ کس کے ساتھ ہوگی یار جو ریزرٹس اب تک آ رہے ہیں جو پبلک پلس ہمیں اب تک فیل ہو رہی ہے ہمیں اس دفعہ صرف خانے وال نہیں انشاءاللہ پورا پاکستان سوی پوتا نظر آ رہا ہے اور ہم بہت پورا اعتماد ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب اس دفعہ دو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ حکومت میں آئیں گے اور یہ سارا گاند بانس فور آل سیٹل ہوگا تیم کیوں جی تریک انصاف کے یوں میں تشکر میں آج ہم موجود ہیں یہ صاحب آئے ہیں اور اب بچوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں بھائی جن آپ یوں میں تشکر کسی طرح میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کیا آپ پہ کام دیں گے ہیں بھائی میں تو سویا ہوا تھا تھک تھک آرگیا پہ کام سے واپس آیا تھا تو بچوں نے کہا جی عمران خان جیتا ہے تو اب ہم نے جانا جشن مرانے کے لیے ہم نے تو وہاں جا کے ڈانس کرنا ہے بچوں کو پیار ہے عمران خان سے بچوں کو دکھائیں ان کو عمران خان سے پیار ہے اپنے پاپا کو اٹھا کے لے کہیں جی چلیں آج پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈر احسان لائی زہیر صاحب موجود ہیں اسلام علیکم اسلام اب ہم یوں میں تشکر کی سلسلے میں سنگمال چوک آئے ہوئے ہیں تو اب یوں میں تشکر کیوں منہ رہے ہیں اصل میں یوں میں تشکر منانے کا مقصد پنجاب اکمر حاصل کرنا نہیں ہے میری نظر میں تو یوں میں تشکر اس لئے منایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نظریہ تھا جو بائیس سالہ جدو جہتی جو وہ قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ لوگ چور ہیں لٹرین ہیں ڈاکو ہیں انہوں نے اس ملک کو بیچا ہے اور یہ جب بھی حکومتوں میں آئے انہوں نے اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچا ہے اور آج ہمارا ملک ڈفارڈ پر کھڑا ہے وہ سچ ثابت ہوا ہے جو قوم کے اندر بیداری آئی ہے جس طرح قوم باہر نکلی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح نون لیگ پنجاب میں اپنا گھڑ سمجھتی تھی ان بیس حلقوں میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے چودہ سیٹے جیتی ہیں اور لوگوں نے ووٹ دیاں باہر نکل کے اپنی آپ سے ایک سائلنٹ ووٹر جو پاکستان کا اس کے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ پاکستان کی کامیابی پاکستان کی بقاق ایک ہی لیڈر کے ہاتھ میں وہ ہے عمران خان پہلے لوگ کرپشن کو معمولی بات سمجھتے تھے اور یہ فکرہ مشہور تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے لیکن اب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا ناسور ہے تو جو کرپ لوگ ہیں ان کو ہم اقتدار میں دوبارہ نہیں رہا سکتے آپ کیا سمجھتے آپ آنے والا الیکشن بھی جیتیں گے الحمدللہ آپ آنے والا الیکشن دو تہائی ایک سیریت سے پی ٹی آئی جیتے گی آل اوور پاکستان آپ کیا خانوازیب ایم پی ایک الیکشن لڑیں گے دیکھیں میں نے تو میری خواہش ہے کہ کوشٹ اکثر دیکھتے ہیں میری خواہش ہے کہ خانواز سے کوئی نوجوان قیادت آئے وہ ہی بھی آ جائے میں اس کے شانہ پشانہ کھڑا ہو کے سپورٹ کروں گا کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ خانواز پر جو پچھلے حکمران ہیں جو دو تین خاندان ہیں میں ان کے نام نہیں لنا چاہتا جو خورانی کر رہے ہیں میری نظر میں وہ بھی نون الیجبل لوگ ہیں بے شک وہ کسی بھی پارٹی میں آ جائے میری اپنی پارٹی میں کیوں نہ آ جائے میں تو ان پر بھی تنقید کرتا ہوں تو اس دفعہ عمران خان صاحب کا ایک نظریہ سامنے آ رہا ہے کہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ انہوں نے الیکٹیبلز کو چھوڑ کے نئے لوگوں کو لے کے آنا ہے جو انہوں نے ان 20 حرکوں میں کیا بھی ہے نئے لوگوں کو ٹکٹے دی ہیں اور بہت سارے نوجوان ہیں تو اگر خانے وال میں بھی کسی بھی نوجوان کو موقع ملتا ہے اگر مجھے بھی موقع ملتا ہے تو ضرور ہم الیکشن لنیں گے یہ ہمارا قانونی حق ہے ہمارا آئینی حق ہے اور خانے وال کا جو فیوٹر ہے وہ اب پڑھے لکھے نوجوانوں کے ہاتھے میں ہیں کیونکہ اب ملک دنیا جو ہے وہ جاری ہے آئی ٹی انڈسٹری کی طرف جاری ہے ریولوشن کی طرف جاری ہے تو جن لوگوں کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا اور دنیا کمپیوٹر پر شفٹ ہو گئی ہے کمپیوٹر رائز ہو گئی ہے ڈیجیٹر لائز ہو گئی ہے جن لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا اگر وہ آپ کے رہنما ہے تو پھر وہ آپ کو کوئی اچھی راہ نہیں دکھا سکتے یا ترقی کی طرف نہیں لی جا سکتے جی تحریک انصاف کے رہنما وقاص دھول صاحب بھی یومی تشکر کے سلسل میں ایک سنگنہوال چوک آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سر آپ یومی تشکر کیوں منا رہے ہیں دیکھیں جی یہ حق اور سچ کی پتا ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کے جو ریجیم چینج کے متعلق جو موقف تھا اس کی پتا ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں انچے جو جیلی امپورٹنٹ فرکار ہے انہوں نے اپنا انہوں نے اپنا اقتدار بچانے کی پوری کوشش کی ہر قسم کے انہوں نے حسکنڈے اپنا ہے یہ جو بارہ تیرہ پارٹیوں کی مکسر چار پارٹی ہے یہ پاکستان کو دیوالیاں نکالنے پر نکلے ہوئے ہیں لیکن ہم ایسا بالکل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم ہماری یہ جو کل کا فیصلہ ہے ستیم کورٹ کی طرف سے ہم خراجر تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور یہ حق اور سچ کی جیت ہے اور پاکستانی قوم کی جیت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آنے والے الیکشن بھی جیتیں گے جی انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ہم جی انشاءاللہ خانے وال سے بھی ہم پلین سویٹ کر کے خان صاحب کو انشاءاللہ یہ سیٹیں گفت کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ خانے وال آپ کے ساتھ کھڑا ہے خان صاحب آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ ہم بلکل جو ہے بڑا کلیر مارجن سے انشاءاللہ الیکشن جیت کے بانشو کی رہنے میں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ناظرین پی ٹی آئی کی یومیت شکر کی ریلی میں تو ہمارے سارے موجود ہے بلال شیخ صاحب ان سے بات چیت کرتے ہیں سلام علیکم بائی جن جی والیکم سلام آپ یومیت شکر کی ریلی میں آیا ہیں یومیت شکر کیوں منا رہے ہیں جی بالکل الحمدللہ یہ ایک جتوجہد ہے اور حقیقی آزادی کی جو میسیج اور قوم کو جگا دیا ہے اور قوم نے پی ڈی ایم کا گلیز اور گندہ چہرہ دیکھ لیا ہے اور اب انشاءاللہ ہم ایک ڈائریکشن میں جائیں گے پاکستان ترقی کرے گا ہمارے نئی جنریشنز کا فیوچر اور امنار خان کا ایک جو ویجن ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کے ہر گھر میں آئے گا اور لوگ پاکستان کو اب ترقی دیکھتے ہوئے دیکھیں گے کرتے ہوئے پاکستان کو اب کوئی نہیں روک سکتا پاکستان انشاءاللہ دنیا کی پیس میں آئے گا اور اپنا مقام حاصل کرے گا آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن میں بھی آپ کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ پاکستان پاکستان ترقی انصاف پورے پاکستان میں اور سپیشلی کھانے وال میں کلین سوک کرے گی ہم ایم پی ایس کی سیٹے بھی جیتے ہیں گے اور انشاءاللہ ایم اے بھی ہمارا جیتے گا شکریہ ایک نوجوان لڑکا ہے جس نے نیا شیر تیار کی ہے پاکستان ترقی انصاف کے لئے تو کیا شیر آپ کے پاس کیا سنانا چاہیں گے میں سب سے پہلے وزیراعلا پنجاب چودری پرویزی لائی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سب سے زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں اپنے خانے وال کی امام کا اور پورے ملک پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے عمران خان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا اور میں اب شیر پیش کروں گا جی جناب کے پی ٹی آئی ہے مردان دی اتھے لوگ مسالی ران دیں ایتا لاکے توڑ نباہ وین دیں وڈے یار حلالی ران دیں اور خان صاحب بیلی جان لٹائیں دیں بیلیاں تو بیڑی سنگست سنبھالی ران دیں سارا پاکستان منیندہ ہے پی ٹی آئی ہے سب لاجپالی ران دیں سپریہ تھے کیوں یہ جیت جو ہے کسی ایک بندے کی نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی جیت ہے اور پوری مسلم امہ کی جیت ہے کیونکہ عمران خان صرف پاکستان کے لیڈر نہیں ہے پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے اور ہمارا جو یہ عمران خان صاحب یہ جو سارا ان کا اقدام تھا اور عوام نے جس طرح نکل کر بلدیارتی الیکشن میں اور اس کے بعد اب زمنی الیکشن میں ووٹ دیئے تو یہ ایک جیت تھی کہ جو سلاب تھا جو نظر نہیں آرہا اور یقین کریں کہ عمران خان اب جس طرح نظر آرہا ہے عوام جس طرح لائک کر رہی ہے اور جو پلیسیاں اور جنہوں نے نون لیگ نے جس طرح عوام کے ساتھ مہنگائی کا شبکون مارا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان دو تھائی اکثریہ کے ساتھ دوبارہ واپس آئے گا اور وزیراعظم بنے گا اور انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے گا ملک پاکستان ترقی کرے گا ملک پاکستان ترقی کرے گی ملک پاکستان ترقی کرے گی میں ہم لوگ ہم نے لوگوں سے مختلف لوگوں سے بات چیت کی آپ نے ان کی بات چیت سنی کیمرمین محطاب سائن کے ساتھ محمد آسف چلزی خانے وار